سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم جوازات اہم معلومات کی فرامی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے سعودی میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکوں کے سپانسر کے ذمہ کارکنوں کی دستاویزات مکمل رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں کارکنوں کا اقامہ ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس خروج وہودہ یا فائنل ایگزکٹ ویزے کا اجرا و دیگر امور کی انجام دیں شامل ہے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات میں کرانے کے لیے دفتر سے رجوع کیا تو اہل کار کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی نقل معلومات کے کارکن نہیں کرا سکتا معلوم یہ کرنا ہے کہ جب میرا پاسپورٹ ہے تو اس کی انٹری کا فیل کس طرح کرائے گا جبکہ میں نے اپنی آلیا کے پاسپورٹ کے نقل معلومات خود کرائی تھی اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کی قانونی دستویزات اور اس قسم کے معلومات کی تمام تر انجام دی قانون کے مطابق سپانسر کیفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے سپانسر اپنے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذیہ کارکن کے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرا سکتا ہے اس کے لیے جوازات کے دفتر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی واضح رہے کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے مطابق قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جوازات کے حوالے سے اپنے معاملات نمٹانے کے لیے برائے راست رجوع نہیں کر سکتے بلکہ اسے تمام امور کی انجام دے کے لیے کارکنوں کا کیفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کو ہی اس عمر کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیرے کفالت غیر ملکیوں کے قانونی معاملات کو مکمل کریں خیال رہے کہ وہ غیر ملکی جو اپنے اہل خانہ کے حمراہ مقیم ہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے اقاموں کی تجدید دیگر معاملات کی انجام دے کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں تک غیر ملکیوں کے اہل خانہ کے نائب پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں کرانے کا سوال ہے تو اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کیونکہ غیر ملکی کارکن اپنے اہل خانہ کا سپانسر ہوتا ہے اس لیے اسے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعلی خانہ کے اکامہ یا دیگر معاملات کی انجام دے کے لیے جوازات کے دفتر سے یا اپنے ابشر اکانٹ سے براہ راست مکمل کر سکے یاد رہے جوازات کے سسٹم میں ابشر کے ذریعے بعض امور جو خود کار طریقے سے مکمل نہیں ہوتے یا ان کی انجام دے کے لیے انسانی مداخلت درکار ہوتی ہے اس کے لیے ابشر اکانٹ پر تو اصل کی سہولت فرام کی جاتی ہے تواصل کے معنی رابطے کے ہیں اس سروس کے ذریعے وہ امور جنہیں مکمل کرانے کے لیے انسانی مداخلت درکار ہوتی ہے تواصل کے ذریعے کرائے جا سکتے ہیں تو اہم اس کے لازمی ہے کہ درست طریقے پر عمل کیا جائے پاسپورٹ کی نقل معلومات کے لیے جو دستویزات درکار ہوتی ہیں ان میں پرانے اور نئے پاسپورٹ کے ساتھ ایکامہ کی پی ڈی ایف فائل کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اس امر کا خیال رکھا جائے کہ ایک ہی فائل میں تمام دستویزات اپلوڈ کی جائیں